قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجرپورا میں چھاپا مقاملے کے بعد دہشتگرد شہزاد فرار گھر سے خودکس جیکٹ اور دستی بمبرہ مت دہشتگرد کے بھائی امجد فردوس اور شہد گرفتار امجد فردوس تھانا لوئرمان میں فرنڈ ڈسک پر ملازم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشا تبدلی سرکار مہنگائی بے شمار چوبیس گھنٹے میں غریب عوام پر مہنگائی کے دو بنگ گرہ دیا گئے کل پیٹرل اور ڈیزل مہنگا آج گیس کی قیمتوں میں اصدافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے فی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تین تیس روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی گھریلو سیلنڈر ایک تالیس روپے کے اضافے سے پندرہ سو چونسٹھ کمرشل سیلنڈر چھ ہزار ایک سٹھ میں ملے گا اوگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پیٹرل بانگ گرنے پر عوام پھٹ پڑے تبدلی سرکار نے مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا حکومت سے نالا ہے پیٹرل کی قیمت چھے روپے کے اضافے سے اٹھانمے روپے تیرہ سی پیسے فیلٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی چھے روپے مہنگا قیمت ایک سو سترہ روپے تینتالیس پیسے فیلٹر مقرر قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج ڈالر کی بھی اونچی اوڑان روپے ہلکان اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا ایک سو بے آلیس روپے بیس پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت اکتر ہزار روپے فی تولا مہنگای سے ستائے عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوبہ واسا کا پانی کے بیلوں میں ستانویں فیصد اضافہ کا فیصلہ واسا نے چھ سالہ بیسنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال سنتالیس جب کے دوسرے اور تیسرے سال پچیس فیصد اضافہ ہوگا پیٹرل کی قیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان منی مزدہ ایسوسییشن سرکو پر بابو سابو چوک سے یتیم خانہ تک احتجاج ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ریلی سے ٹرافیک کا نظام درہم برہم حکومت کو بہت ٹائم دیا اب بس اپوزیشن کا سبر خاتم حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے سرچ جوڑ لیا گئے مولل ٹاؤن میں شہباز شریف کی ذریعے سادارت مجھتاری کا بیٹھک خرشیت شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مصموع صورتحال پر بھی تباگلا خیال ہم نے نہ کسی سے اہنارو مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود اہنارو کی ضرورت پڑے گی شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانس ناولا کا کہنا ہے کہ حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہے کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ خرشیت روزانہ گھٹیاں گفتگو کرتے ہیں سابق سپیکر آیاز صادق نے کہا مہنگائے کا توفان ہے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا اسد عمر ٹویٹس میں پیٹرول پچاس روپے لیٹر کرنے کی باتیں کرتے تھے تحریک انصاف کے دو بڑوں کے دھرمیان اختلافات سامنے آ گئے شاہ محمد قریشی نے ترین کو آرے ہاتھوں لے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی اجلاسوں میں بیٹھنے پر تنقید ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ مریم اور انگزیب ہوں ہی اٹھائیں بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہاں گیر ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمد قریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈل نہیں مانتا یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں آلائٹ سکول اور ریسورس اکیڈمیا کے ذریع تمام میں پرنسپل ہوں کانفرنس کا انکار آلائٹ سکول عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوشہ ہے مقررین ایگزیکٹیو ڈیریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر سحیل افصل کی بطور مہمان خصوص سے شرکت شاہی کلا میں موجود دیوار مصوری بحالی کی منتظر دو ہزار سولہ سے شروع ہونے والا بحالی کا کام تحال نامکمل ثقافتی ورسہ دیکھنے آئے سیاہوں کا مایوسی کا اظہار انتظامیہ بھی خاموش یونیورسٹی آف مینجمنڈ اینڈ ٹیکنالوجی کا ستروہ کانوکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگریان تقسیم ہونے ہار طلبہ کو گورڈ میڈلز اور انہمان سے نوازا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بطور مہمان خصوص شرکت کہا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی اصاصہ ہے حضرت مادولال حسین کے عرص کا آخری روز منتیں اور مرادے لیے عقیدت مندوں کی جوک در جوک آمد زائرین کا دھمال کے ذریعے عقیدت کا اظہار عرص کی تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پر سی خاتین سمیت زائرین کی بڑی تعداد شرک ہوئی اور جلانی پاک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نماش سرک، سفید، نیلے اور پیلے رنگ کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرگز موسیقی